بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے بارے میں بات کریں گے کسی چیز کو پانی سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی تاہر اور متلق ہو یعنی مضاف ملا ہوا پانی نہ ہو نجاست کے ساتھ ملتے وقت بھی پانی مضاف نہیں بننا چاہیے سب سے پہلے آپ این نجاست کو اس چیز سے ہٹا دیں اور اسے دھولیں نجاست کے قسم کے لحاظ سے متنجز بننے والی چیز اور وہاں استعمال ہونے والی پانی کے مختلف احکام ہو سکتے ہیں یہاں کچھ مثالیں ہیں آپ کی کمیز پر خون ہے آپ جاری بہتا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پانی کے ذریعے این نجاست کو ہٹاتے ہیں یاد رکھیں اگر یہ پانی مضاف یا نجس ہو جائے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے نجاست دور ہونے کے بعد اب ہم اسے دوبارہ دھوتے ہیں اب یہ تاہر ہے اگر آپ کلیل پانی استعمال کر رہے تھے تو آپ کو پانی سے دھونے کے بعد پانی کو نچوڑنا ہوگا ایک اور مثال اس بار آپ کی کمیز پر پیشاب ہے پیشاب کی ایک خاص صورت ہے جہاں اسے دوبار دھونا ضروری ہے سب سے پہلے پانی کے ذریعے این نجاست کو ہٹا دیں اب اسے دوبار دھویں اگر آپ کلیل پانی استعمال کر رہے ہیں تو اسے نچوڑ کر پانی نکال لیں اب یہ تاہر ہے اگر آپ کے پاس قالین ہے جسے ہٹایا نہیں جا سکتا اور وہ پیشاب میں اٹا ہوا ہے تو کیا کرنا ہوگا جبز کر کے دبا دبا کر ہٹا دیں تاکہ یہ پیشاب کو جذب کر سکے پھر اس کپڑے کو دور رکھیں اور اس پر پانی ڈالیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ پانی تمام نجس آہاتے کو دھاپ لیں پھر اسے مختلف کپڑوں سے خوش کریں اور کپڑوں کو دور کر دیں اب پانی ڈال کر خوش کر لیں اور یہ مراحل دور آئیں اور یاد رکھیں پیشاب کے لیے اسے دوبار دھویا جاتا ہے برطنوں کے لیے احکام مختلف ہیں اگر کوئی برطن نجس ہو جائے تو پہلے این نجاست کو دور کریں گے اور پھر اسے کر کے پانی سے تین مرتبہ دھولیں اگر آپ نے قلیل پانی استعمال کیا تو برطن کو تین بار پانی سے بھریں اور ہر بار خالی کر دیں اگر کتہ یا سور کسی برطن سے کچھ پیتا ہے تو اس کے مختلف اصول ہیں مزید تفصیلات کے لیے اپنے توضیل مسائل پر عمل کریں سوال کیا آپ واشنگ مشین سے نجاست کو دھو سکتے ہیں جواب بعض نے کہا ہے کہ آپ نجاست میں سے جو کچھ آپ ہٹا سکتے ہیں نکال لیں اور نکالنے کے بعد اگر آپ کی واشنگ مشین پانی کے پائپ سے منسلک ہے تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ واشنگ مشین کے اندر تمام حصوں تک پانی پہنچ جائے اور پھر اسے نکال لیا جائے تب وہ پاک ہوگا مگر یاد رہے کہ پائپ جو پانی سے منسلک ہے وہ کسی کر سے منسلک ہو لیکن اگر واشنگ مشین بہتے ہوئے جاری پانی سے متصل نہ ہو تو نجس کپڑوں کو قلیل پانی سے دو بار دھونا ہے اور ہر بار استعمال شدہ پانی نکالنا ہے نتیجے کا تعاین فرد فرد پر منحصر ہے موسیقی 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 موسیقی